سلو دوستو کیسے ہوا پاشی کرتی آپ سے ٹھیک ہوگئے اور یہ دیکھو پیٹی نے سندر سندر فلاور کے لے ہوئی ہے اور یہ سدابار کا پلانٹ ہے سدابار تو جس کا نام ہے سدابار سا ہر سٹائن باہر دینے والا پلانٹ ہے بہت یہ دیشی ویرائیٹی ہے اس کی میرے پاس اس کے دو ویرائیٹی ہیں ایک جو ہے کہ وائٹ فلاور والی ہے اور ایک اپنی فلاور والی دونوں ہی دیشی ویرائیٹی ہے ہائیبرڈ ویرائیٹی میں نہیں رکھتی تو اب چل رہا ہے اپریل کا منتھ اپریل کے منتھ میں ہمیں اپنے جو گارڈن میں تو جروری کام کر لینے چاہیے تو آج انہی باتوں کو شیئر کریں گے تو دیکھیں گے کہ کون کون سے کام ہمیں اپنے گارڈن میں کرنے چاہیے ہمیں اپنے گارڈن میں سب سے پہلے ہے کہ جو ہمارے پلانٹ ہے اب گرمی زیادہ بڑھنے لگی ہے تو ان میں ہے ہمیں پانی کی ماترہ ہے ان میں دو ٹائم پانی دینا چاہیے سبح سے ہم پانی دینا چاہیے ان کو جو ہے کہ نہلا دینا چاہیے کچھ پلانٹیں ایسے بھی ہیں جن کو ہم نہلا سکتے ہیں تو جو بار رکھنے والے پلانٹ ہیں ہم ان کو جو اسے کی گرمی میں نہلائیں گے تو جو اس سے ان کی امت سہدور ہوگی اور ہمارے جو پلانٹیں بہت ہی اچھے ہوں گے تو ہمیں اپنے پلانٹیں اس موسم میں جو پانی کا بربور دیان رکھنا چاہیے جسے کہ ہمارے پلانٹ وہ ہوتھی ہی 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 ہو اور اچھے ہو دوسری بات ہے کہ گرمی کا موسم ہے گرمی میں جو ہمارے پلانٹ ہے جلس جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ میرا جو پلانٹ ہے یہ جلس نے لگا ہے تو یہ سیڈی ایڈی ہمیں سیڈے والا پلانٹ ہے انڈور پلانٹ ہے اور میں نے اس کو بار رکھا تھا سردی کے موسم تو جو ہے ہمیں اپنے پلانٹ کے لیے جو اسے بار رکھے ہو کھلے میں تو ہمیں گرین نیٹ کا پربند کرنا چاہیے اگر گرین نیٹ ہم نہیں لگا سکتے اپنے پلانٹ کے لیے تو پھر ہمیں کسی برانڈے بغیر میں یا بالکنی بغیر میں اپنے پلانٹ کو شیفٹ کر دینا چاہیے تو ان کی جگہ ایسی ہو کہ ان کو مطلب تھوڑی دوپے اور تھوڑا وہ ملنا چاہیے مطلب ان کو دوپی پروپر ملے اور شاہی بھی مطلب جو تپیس والی گرمی ہے دوپیر والی گرمی ہے وہ ہمارے پلانٹ کو نہ ملے تو اس کے بعد ہمیں ان کو پلانٹ کے لیے گرین نیٹ کا پربند ہو گیا ہے پانی کا پربند اب آئی خات کی باری تو جو پلانٹ ہے ہمارے اب جیسے جو یہ پرمنٹ پلانٹ ہے جو سردوں میں دورمینسی میں چلے گئے تھے ان میں ہمیں خات پانی دینا سٹارٹ کر دیا ہے اور جو کہ ہمارے پلانٹ میں نئی نئی لیو سے آنے شروع ہو گئی تو ان میں خات دے تھنڈے خات کا پرویو کرے ہم نا کی گرم خات گا جو سرشو کھلی ہے اب سرشو کھلی کو ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے سرشو کھلی ہمیں اپنے جو پلانٹ میں بلکل بھی نئی دینی چاہیے سرشو کھلی ہوتی ہے جو کی گرم میں تاثیر ہوتی ہے اس کی اور وہ ہمارے پلانٹ کو جو خراب کر دے گی تو سرشو کھلی کو بھی ہمیں اپنے پلانٹ میں نئی دینی چاہیے لیکویڈ فرٹیلائزر کو زیادہ سے زیادہ ہمیں اچھی ہے اور سب سے اچھی بیسٹ کھاد ہے جو کاؤ ڈگ پوسٹ اگوبر کی کھاد اور مکم پوسٹ وہ ہمیں اپنے پلانٹ میں دے تو بہت ہی اچھا ہوگا تو اب کھا دیں اور اب جو کی ایک اور بات ہے کہ ہمیں پلانٹ کی کٹائی چھٹائی پرونی وغیرہ اب نہیں کرنے چاہیے کیونکہ جو یہ گرمی کا موسم ہے اس میں پلانٹ ہے جو لسے جاتے ہیں اور اگر ہم کاٹیں گے تو وہاں سے ہمارے نئی برانچ کم آئیں گے اور ہمیں اپنے جو پلانٹ ہے ہمیں اس موسم میں نئی نئی جو پرماننٹ پلانٹ ہے وہ لگانے چاہیے کیونکہ یہ موسم ایسا ہے اس میں جو ہمارے نئی پرماننٹ پلانٹ ہے وہ لگیں گے اور بہت ہی اچھے سے چلیں گے یہ منت ہے جو مارچ اپریل کا منت ہوتا ہے یہ گروہنگ پریڈ ہوتا ہے پلانٹ کے لیے جو کہ بہت ہی اچھے سے ہوتا ہے اور ہمارے پلانٹ پر دیکھو نئی نئی لیو آئیں گی یہ میرا چمپا کا پلانٹ ہے اور سبھی پلاورنگ پلانٹ میں ہمیں جو کھا دے پانی وغیرہ کا ہمیں دیان رکھنا چاہیے پروپ پر دوپ میں کھا دیان رکھنا چاہیے جو سیڈی ایری من کو شپ کر دینا چاہیے انڈور پلانٹیں ہیں جو ان کو بھی جو پارشل سرنلائٹ میں ہمیں رکھنا چاہیے کھا دیان رکھنا چاہیے تو اور وہ دو کو جو نیلانا چاہیے تو ویڈیو کیسے لگی چھے لگی ہو تو لائک کرنا چاہیے کومنٹ کر کے دلویے